السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکچر قرآنی کورس و مسلمیں مبس سن رہے ہیں وَنَا أَحْمَدُونَ صَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُ عَلَىٰ رَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُورَةُ القَدْر اس کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے قدر کے مائنی قدر و منزلت بھی ہیں اس لیے اسے شب قدر بھی کہتے ہیں وہ اس کے مائنی اندازہ و فیصلہ کرنے کے بھی ہیں اس میں سال بھر کی فیصلے کیا جاتے ہیں اس لیے اسے لیدت الحقم بھی کہتے ہیں اس کے مائنی تنگیگی بھی ہیں اس سے زمین تنگ ہو جاتی ہے شب قدر یعنی تنگی کی رات اس لیے نام رکھا گیا ہے اس کے تویین میں بھی شدید اختلاف ہے کہ رمضان کے آخری آشرے کی تاقراتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچ چوہی تاقراتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کا شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں. سوت القدر پانچ آیات اور ایک رکوع تیس کلمات اور ایک سپندرہ حروف ہیں. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا آپ کو کیا مانوں کی شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے روح و فرشتہ سرات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کے نازل ہوتے ہیں سلام انہی حتی مطلع الفجر اور آدھ سر سلامتی ہے سلوہ فجر تک لائلت القدر یعنی اس کے اترنے کا آغاز قرآن پاک کے اترنے کا آغاز کے لوہے محفوظ سے بیت العزت تک یعنی آسمانی دنیا میں ایک مرتبہ کر دیا گیا تھا وہاں سے حسب موقع کہ نبی پاک سلسل پر یہ اترتا رہا اور تئیس سال میں مکمل ہوا اور لائلت القدر ہی اس رمضان کے رات ہے جس میں یہ کام کیا گیا جس نے قرآن سلطب بقرہ کے آیت نبی ونیٹی فائی میں ذکت کیا گیا ہے یہ اس شہر رمضان میں کہے قرآن نازل کیا گیا ہے اسی طرح قرآن پاک کے صورت دخان کی آئیت نبتین میں لائلت المبارکہ اس رات کو کہا گیا ہے لائلت المبارکہ ایک ہی رات کے دو صفاتی نام ہیں یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں اور لائلت القدر ہی کہتا ہے جب میں فارسیز میں شب قدر یا شب رات ہے وہاں شب قدر یا شب برال لائلت القدر سے لائلت کوئی رات نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پہاں پندر شبان کو شب برالات پر سمجھی جاتی ہے بلکہ اس میں آتش بازر کی جاتی ہے یہ روایات ہیں جو شب برالات کے حوالے سے ہیں قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے سلطب بقرہ کی آیت جو ہے شہر رمضان اللہ سے انزلہ فی القرآن تو کہ یہ مہتبر احادیث ہیں جو اس کے بارے میں تلالت کرتی ہیں کہ یہ لائلت القدر رمضان کی رات ہے رمضان کا آخری حشرہ ہے لائلت القدر کی رات کون سی ہے اب تو عبادہ بن سامد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجورے سے نکلے آپ لوگوں کو لائلت القدر کا بتانا چاہتے تھے اتنے میں دو دو مسلمان لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لئے نکلا تھا کہ تمہیں لائلت القدر بتاؤں مگر فلا فلا لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی اس لئے میں شاہر تمہاری بہتری تھی اب تم اس آخری عشر کی ساتو راتوں میں تلاش کیا کرو پانچو راتوں میں رزر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابھی بن قعب سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص رال بھر قیام کرے وہ اس سات کو پا لے گا ابھی بن قعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمن عبداللہ بن مسعود کی کنیت کو بخشے وہ خوب جانتے ہیں کہ لائلت القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہیں وہ ستائیسویں رات ہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی پر فروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں پھر ابھی نے بغیر استثناء کے قسم کھائی کہ وہ ستائیسویں رات ہیں میں نے پوچھا ابو المنظر ابی بن قعب کی کنیت تم کیسے یہ بات کہتے ہو ان کا اس نشانی کی بنا پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعار نہیں ہوتی ہے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو بتدریج تریس سال کیسے میں نازل ہوا مگر یہ سارا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہونے کا ذکر ہے تو اس کا جواب ممثلین دو طرح سے دیتے ہیں ایک یہ تو اس رات کو سارا کے سارا قرآن لوہی محفوظ سے آسمان دنیا پھر اتار دیا گیا وہاں سے حضب موقع ضرورت تریس سال میں نازل ہوتا رہا اور دوسرا یہ ہے کہ سارا قرآن اس رات کو حاملانے میں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا پھر اللہ تعالی کے حکم سے مطابق بتدریج نازل ہوتا گیا خیر من الف شہر یہ کہے ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے یہاں ہزار مہینوں سے مراد ہزار مہینے کے مہینہ مدند نہیں جس کے تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں اہلِ عرب کا قائدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار کے مدد کا اظہار کرنا ہوتا تو وہ کہے اس لفظ کا استعمال کرتے تھے الف کا لفظ استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے تو ان کے حساب سے بڑی گندی کا عدد یہی تھا اس سے مراد ایک طویل زمانہ مراد دیا گیا کہ اس وحضہ داحت کے مطابق اس آیت کے دو مطلب بیان کے گئے ہیں یہ ایک یہ کہ بنی انہوں نے انسان کی خیر و بھلائی کا قام جتنا ایک اس آرات میں ہوا ہے اتنا کام کسی طویل دورے انسانی میں نہیں ہوا ہے یعنی ایک قرآن کا نزول مکمل اکلام الائے کا نزول ہو جانا یہ انسان کے لئے اس سے بڑی خیر و بھلائی کا قام کیا ہوگا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک رات کی طویل مدد کی عبادت سے بہتر ہے تو کیا ہے اس کے والے سے حضرت عبو حویرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لحظت اگر میں امان کے ساتھ سواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے سواب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو حضرت عبادت یہ کہتے ہیں کہ اس کی تراثی سال اور چار ماہ ہیں اس کے نزول ایک رات کی عبادت تراثی سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس رات مثلا مقام موظمہ میں شبے قدر ہوگی تو اس وقت زمین کے آدھے حصے پر تو دن ہوگا یعنی تو وہ جو دن ہوگا زمین کے آدھے حصے پر جو دن ہوگا اور صورت چمک رہا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے اصل چیز رات ہے قرآن میں جب کہیں بھی اللہ تعالی نے دن اور رات کے ذکر کیا ہے تو رات کو پہلے ذکر کیا ہے نیز بعض مقامات پر اللہ نے تعالی نے صرف لیلت کا ذکر کر کے اسے مراد لا رات و دن دونوں چوبیس گھنٹے لیے ہیں جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ دیا تو رات میں تو ان تیس راتوں سے مراد تیس راتیں اور ایک دن بھی تھے اور اس لحاظ سے ہر مقام پر نمزان کی وہی مخصوص لیلات لیلتوں کے در سمجھی جائے گی اس رات کا تعالی اس خاص مقام پر چاند دیکھنے سے متعلق ہوگا اس نے روح سے مراد حضرت جبریل اللہ علیہ السلام ہے یعنی فرشتے حضرت جبریل اللہ علیہ السلام سمجھ اس سال رات میں زمین و آسمان پر اترتے ہیں وہ فرشتے مراد ہیں ان کاموں کو سل انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اللہ تعالی اس سال کے لیے فرماتے ہیں اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ سارے رات اللہ تعالی کی بات کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائی کرتے رہتے ہیں اور دوسرا مطلب اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیا جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی میں مبنی ہوتی ہیں حتی کہ اگر کسی فرد کی حلاقہ یا کس قوم کی تباہی کے فیصلہ بھی کیا جاتے ہیں تو وہ بھی اہل زمین کے لیے خیر و سلامتی کا ہی باعث ہوتا ہے اس رات میں سر سلامتی ہے یعنی کہ مومنی سرات شیطان کے شر سے محفوظ آتے ہیں اور فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں شب قدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا بتلائی اللہم انی قافون تحب الاففر فعفوانی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرتے ہیں بے شک تو معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو یہ دعا ہمیں سیکھ لیتنی چاہیے اور کہہ سوتال پدر کی تفسیر ہاں پر مکمل ہوتی ہے انتہائی مختصر سترین سورت ہے لیکن کہ رمضان کی بہترین رات کے بارے میں بات کی جاری ہے شب قدر کے حوالے سے کہ آخری تاخراتوں میں اس کو تلاش کیا جائے اور آخری تاخراتے کہیں ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے کیونکہ اس کی عبادت کے بارے اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے آپ کا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کے اسلام ایڈتر ریٹ کرانکورٹس ڈاٹ کام پر بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دعوانان حمد اللہ رب العالمين سبحانہ اللہم و بحمد کاشت اللہ الہ الا انتا استغفر کا باتو علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ